اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری اسیلی امری بحلو لختتم باللسانی یفقہو قولی ادر سو سالی سو عشارہ آج ہم تیروں سبق پڑھیں گے اس سے پہلے باروں سبق تھا اس میں عملہ تھا صرف وہ صرف آپ لوگ نے وہ ریڈنگ کرنی ہے مفرد کچھ یعنی الفاظ یہ گئے ہیں ان کے منی یا تلکھے بھی ہیں آپ نے صرف ریڈ کرنا ہے اور عربی بنائی ہوئی ہے آپ لوگ اس کے رول ریگلیشنز آپ پڑھ چکے ہیں اس کا صرف ترجمہ کرنا ہے تو وہ آپ لوگ نے چپٹر خودہ کرنا ہے ادر سو سالی سو عشارہ یہ تیروں چپٹر ہے یہ میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گی اس میں مفرد تصنیہ اور جمع کے بارے میں مفرد آپ پتہ ہی ہوگا مفرد واحد کو اکیلے کو کہتے ہیں ایک کو مسنہ دو کو اور جمع دو سے جتنی بھی زیادہ ہوں ان کو مسنہ کہتے ہیں یعنی جمع کہتے ہیں دو کو مسنہ جمع دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں مفرد میں آرہا ہے حاضہ کتاب حاضانی کتابانی اب تصنیہ بنانے کا رول ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ علف نون کا اضافہ کریں گے ہم نے کتاب کے آگے بھی علف نون کا اضافہ کیا اور اس میں بھی علف نون کا اضافہ کر دیا حاضی ہی کتبن یہ اب کیا کیا ہے ہم نے جمع کے لئے حاضی ہی کتبن اب یہ ہے حاضی ہی جو ہے یہ جمع کے ساتھ ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے کہ جمع کے ساتھ کیا لگائے ہیں ہم نے حاضی ہی جس پہ آپ غور کریں گے کتب جمع ہے نصیق چیز کیلئے اشارہ کر رہے ہیں تصنیہ کے ساتھ ہم نے لگایا حاضانی کتاب آنے اور جمع کے ساتھ ہم نے لگایا ہے حاضی ہی کتبن حاضی ہی کتبن یہ کتابیں ہیں اچھا اس میں عادت اور مادود کے کوئی شروع اور رسول ہیں یعنی اگر مادود کیا جمع ہے تو اس کا مادود اس کی طرف اشارہ کرنے والا وہ ہم حاضی ہی لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں یہ کتابیں کیونکہ وہ قریب پڑی ہوئی ہیں وہ ہم نے واحد لینا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے واحد لینا ہے اور تصنیہ اس لیے لینا ہے آہ سوری اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو ہے حاضی ہی کیا ہے یہ آپ لوگ پتہ ہوگا مذکر اور مونس میں سے تو کیا آ رہا ہے کہ یہ مونس ہے حاضی ہی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جمع کے ساتھ مونس کا سیغہ ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس میں جمع کے ساتھ ہم مونس کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس میں جمع کے ساتھ کتب اندو سے زیادہ جتنی بھی ہوں گی تو ہم جمع کا سیغہ تو سوری کر رہے ہیں جمع کا نہیں ہم کر رہے ہیں بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اب کتب جو ہے دیکھنے میں یہ کیا لگ رہا ہے مذکر لگ رہا ہے لیکن جو یہ ہے جمع ٹھیک ہے مذکر لگ رہا ہے اور ہے یہ مونس جب یہ دو سے زیادہ میں آ جاتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہم مونس ہی لگائیں گے ٹھیک ہے مونس نظر بظاہر نظر نہیں آ رہا آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا رول حصول میں اب جائیں یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ خان بھو مچاولہ کی بک ہے اس میں عدد مدود کا اس میں مدود پڑھ لیں گے اس میں عدد اس کا کونسپٹ ہوگا اس کے آپ نورس بنائیں اس ٹاپک کے بارے میں اس میں رولز ریگولیشن ہے تو اس میں رولز میں یہ آتا ہے کہ اگر مدود اس عدد اور مدود دو ہوتے ہیں مدود وہ ہوتے ہیں جس کو شمار کیا جائے گینہ جائے تو کتب جو ہے یہ مدود ہے جن کو ہم نے گین لیا شمار کیا ہے یعنی وہ جمع ہیں تو جمع جو ہوتی ہے وہ کہہ ہوتی ہے مونس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں جمع زیادہ تر مونس ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ حاضی لگایا اب آگے حاضا قلم حاضانی قلمانی حاضی اقلام حاضابابن حاضانی بابانی حاضی ابوابن چکتب اقلام ابوابن سعات اشار یہ ساری کیا ہیں اس میں جمع ہیں ان کے ساتھ ہم نے مونس ہوتی لگانا ہے منح من حاضی القتب یہ کتابیں کس کی ہیں حاضی ہی قتب المحمود یہ کتابیں محمود کی ہیں ماضی یہ کیا ہے حاضی ابواب المشجد یہ مسجد کا دروازہ ہے اچھے یہ حاضی ہے آپ پھر کمپیوز نہ ہو جائیں کہ یہاں پہ ہم نے مونس کیوں لگا رہے ہیں حاضا کیوں نہیں لگا رہے ہیں مونس کیوں لگا رہے ہیں مونس ہم لگا رہے ہیں جمع کی صورت میں آنے کی وجہ سے ٹھیک ہے کوئی بھی عدد جمع کی صورت میں آئے گا اس میں جمع اس کو کہتے ہیں آپ اس میں جمع کا بھی تنساب پڑھیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جمع کے ساتھ ہمیشہ مونس جگہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے مہ حاضی حاضی ہی فصول المدرسہ یہ مدرسہ یا سکول کی کلاس ہے مہ دل کا وہ کیا ہے دل کا وہ رفات الدربہ وہ بچوں کا کمرہ ہے اور رفات کمرے ہیں وہ بچوں کے کمرے ہیں جمع آئے گی یہ لڑکے ہیں یہ طالب علم ہیں یہ تنے سارے سب کے سب کے ہیں اس آزا ہیں یہ سب لڑکیاں ہیں یہ سب لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں اس میں آ رہے ہیں حاضی والدان طالبان غستاذان بنتان اور حاتانی اچھا حاضانی اور حاتانی ٹھیک ہے اس میں بھی کیا فرق ہے حاضانی اور حاتانی حاضی حاضا حاضانی ہاولائی اور حاضی ہی حاتانی ہاولائی تو اب حاضی ہی لگا رہے ہیں حاضی ہی بنتان حاضی ہی طالبہ تو ہم کیا لگائیں گے حاضی ہی بنتانی حاضی ہی طالبہ تو حاتانی لگائیں گے حاضی کے بجائے تسلیہ میں ہم حاضی ہی آپ کو یاد ہوگا گا گردان یعنی کہ مونس کے لئے ہاتھ آنی یہ کون ہے ہاولائی اولاد یہ تارے بچے ہیں وہ ساری کیا ہیں وہ کون ہے ہاولائی نسائی وہ تمام عردیں ہیں ہاولائی کا بناتن یہ لڑکیا ہیں اس کی ہم اب ایکسرسائز کریں گے یہ حرپی میں تجمع کرنا ہے یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں یہ مدرسہ یہ مدرسہ کا بغیچہ ہے اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں لمبے طول لیتویل کو کہتے ہیں دراخ شجرہ اس میں اور خوبصورت پھول جمیلہ اور پھول کہتے ہیں زہرہ تن یہ لڑکیوں کی اور اس کی طالبات یعنی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کی اردو دیگی ہے تو اس کی آپ نے عربی بنانی یہ دینی کتابیں ہیں یہ کتابوں کے علماری ہے یہ کیا ہیں ساری کی ساری نیک لڑکیاں ہیں حضیر شواری اور نظیفہ یہ جو دراستے ہیں یہ صاف سطرے ہیں مساجد کراتشی جمیلہ اور کراچی کی محجدیں جو خوبصورت ہیں وہ نظیفہ اور صاف سطرے ہیں اچھا آپ نے جو اوپر والا دیا گیا ہے یہ مدرسہ یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں یہ دھارو لکامہ ہیں یہ طلبہ کے کمرے ہیں یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے مدرسے کی درسگاہیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اردو دی گئی ہے اس کی عربی بنانی ہے آپ نے رولز ریگولیشن پڑھائی ہے میں نے اس کے مطابق ایک ایکسرسائز ہال کریں اور مجھے چیک کروائیں ون پائی بس سب بچے جو مسٹیک ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے خود کوشش کرنی ہے اردو سے یہ عربی بنانے کی تقریباً الفاظ کے معنی آپ کو مل گئے ہیں اور رولز ریگولیشن تقریباً آپ لوگوں کو پتہ ہیں یہ آپ نے دیکھتے ہوئے سب کچھ کے لیے لیے ان سب کے میننگ بھی ہیں اور یہ دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اردو والا صرف جو پیراغراف ہے چھ سات فکریں یہ آپ لوگوں نے بنا کے عربی میں یہ مجھے چیک کروانے ہیں اردو سے جو عربی ہے یہ عربی سے جو اردو ہے یہ آپ نہیں کروائیں گے صرف جو اردو ہے اردو والا پیراغراف اس کی عربی بنا کے آپ لوگوں نے چیک کروانی ہے سب بچوں نے اس میں نیچے قائدہ ورسول بھی دیں عربی میں دو کی عدد کو تصریح مثلا کہتے ہیں تین یا تین سے اوپر جو ہوتا ہے وہ جمعہ جمعہ بنانے کے لئے کوئی ایک قائدہ نہیں ہے اس لئے جو جمعہ پڑھنے والا ہے تو اس محلی سے یاد کر لے جائے جو جمعہ کے لئے کوئی قائدہ کوئی اصول نہیں ہے کچھ ان کے فارمولے ہی بنانے یا اوزان دیئے گئے ہیں تو اس پہ ہم جمعہ بنا لیتے ہیں تو وہ اوزان کچھ نہ کچھ زان پہتے ہیں کوئی بغایر کسی روح حصول کہتے ہیں اس لئے وہ ویسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے جب اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لئے اسم اشارہ دور کے لئے تل کا استعمال ہوگا جیسے حاضر کو تل کا قرار سنو اگر انسانوں کے جمعہ تو نزی کے لئے ہاولائی دور کے لئے علائی کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہاولائی رجال وہ لائے کہ نسان مسم ذکر و مرنس برابر ہیں یعنی آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی کہ اسم اشارہ اگر چیز جمع کی اگر چیز ہے تو قریب کے لئے اسم اشارہ حاضر اور دور کے لئے تل کا جمع اگر چیز کی ہے جمع آپ کو غور کریں یعنی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جمع کے لئے ہم حاضر ہی اسم اشارہ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ جمع قریب ہے تو ہم اسم اشارہ حاضر ہی اور اگر وہ جمع کی چیز دور ہے تو ہم دل کا استعمال کریں گے اگر وہ انسانوں کی جمع ہے تو نزی کے لیے ہاولائی اور اگر وہ دور کے لیے کسی چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر ہم اولائی کا استعمال کریں گے مینن وہ میں ہی آئے گا کہ دور کی چیز اور نزی کی چیز جمع انسانوں کی ہو تو ہاولائی اور اولائی کا استعمال ہوتا ہے انسانوں کی جمع ہو تو نزی کے لیے ہاولائی اور دور کے لیے ہاولائی کا لیکن اگر چیزوں کی جمع ہے تو نزی کے لئے حاضی اور دھور کے لئے تلقہ یہ آپ نے رول اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے مطابق یہ آپ لوگوں نے اردو سے عربی کا پیراگراف کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ بنانا ہے اور مجھے چیک کروانا ہے سبحانہ ربی کر ربی اللہ عزتی محیسی فون والسلام عنہ المرسلین والحمدللہ رب